آج محمدی سے جبا مفتی دورا حقی ہے اسر حضرت مفتی مبشہ ربائی حفظہ اللہ کے رحمہ اللہ ہو گئے ہیں اور ان کے قسندے کے اوپر بیٹھے تھے جس دور غب اور عرب کے اندر اس وقت جباعت کے ساتھی اور آپ کو گلائیں اس کا اطلاع اللہ ہی کا فتح آپ ساتھی سے جباعت کیے یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو اس بات کے پر دلالت کرتی ہے کہ جب فیرون اور آلے فیرون کا سوارا دشتر درک ہو گیا نہ آسمان لوی نہ دوی ہویا تو بتا یہ چلتا ہے کہ آسمان اور دویل بھی ایک لوگوں کے جانے سے ہوتے ہیں وہ سجدوں کی جگہ وہ درس و تدریس کا مقام وہ قرآن پڑھنے کی جگہ جہاں پہ غلامان بیٹھ کے قرآن پڑھا ہوتا وہ بھی رو رہے ہوتی ہیں اور جب ان آسمان کے اندر ایک خاص دروازہ آپ کا اور میرا حق شخص کا اللہ نے متیب کیا نیک آباد کو چڑھانے والا جب وہ دیکھتا ہے سبحان اللہ کی آرہا الحمدللہ کی آرہا اللہ اکبر کی آرہا تو وہ یا وہ شخص دنیا سے پیار چکا تو وہ دروازہ بھی رکھتا ہے اور ابن عباس کی نصیر اس دروازے کے بعدے میں وہ زمین بھی رکھتی ہے آسمان بھی رکھتی ہے دیکھتا ہے نیک افراد تک دنیا سے روسط ہو جاتے ہیں تو یہ وہ دنبہ ہوتا ہے کہ پہنے اور اللہ اپنے گواہی دینی ہوتی ہے جانے والا شخص کیسا تھا ان تب شہدہ اللہ تم دمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہو جاتے ہیں آسمان کے اوپر خرشتے اللہ کے گواہ ہیں میں انفرادی حصیت سے اور میرے یہ برادر علماء مفتی خامرشید پڑھ صاحب یعیاء آرسی صاحب عدیق الرحمن الرحی صاحب عدیق الرحمن الرحی صاحب علماء کی کثیر قدار آج یہ دوباری دیکھتے ہیں ہم نے مفتی مبشن ربانی کو ایک آلم ربانی بڑھا اور دیکھ پایا مددی پایا صادق پایا اس کا خائدہ کیا گواہی دے دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثہ صحیح مسلم کے اندر سو افراد صرف میجت کے جنادے میں شریک ہو گئے توہین پرست جنہوں نے شریک نہ کیا وہ سارے گناہ ماف چاریس ہو جائیں سارے گناہ ماف لیکن گواہیوں کی حدیت یہ ہے کہ صرف چار مسلمان بڑھے توہین پرست اگر کسی بھائی کے بارے میں گواہی دینے لیے کہ اچھا تھا تو اللہ ان کی گواہیوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں وہ برائیوں کو حضر کر دیتے ہیں صاحبہ نے کہا کہ رسول تیر رسول اللہ نے کہا تیر بھی کہا دو کہا دو بھی وہ صاحبہ کہتے ہیں ہمیں شرم آگئی کہ اگر ایک کہتے ہیں تو رسول اللہ شاہد ایک ہی توازی بھی قبول کر لیتے ہیں لیکن ہم نے دو کے اوپر اقتفا کیا جو آپ صاحب ساتھیوں نے صوبہ آٹھ بجے یہی بھی ایک بندہ نمالے جناتا ہوں ہے وہ جماعت کے عظیم محدث مولانا مسعود آدم صاحب انشاءاللہ ہم کی نمالے جناتا بھی 광ہ کرواں گے آپ ساتھیوں کو لے کیا ہیں کیوں یہ مفتی صاحب آپ کے پر خاطتیا اور آپ کے پر فرض ہے کہ آپ ان کے جانے کے بعد ان کے لئے بخشیس کی دعا کریں یہی آگری توفہ ہے جو آپ ان کو لے سکتے ہیں آپ اپنے ساتھیوں کو رشتہ داروں کو احبا کو اور سارے لوگوں کو لیں کہ یہاں میں صبح آٹھ بجے سکرے پوچھیں اور انہوں نے نمالے نعانہ میں شرکت کریں اور انہوں نے نمالے نعانہ میں شرکت کریں صحیح حدیث سے صحیح صحابت ہے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی ہر خطا کو معاف فرقائیں ان کی یہود جو انہوں نے دیتے کی ندیب کے لیے ان کو قبول و بطول فرقائیں اور جتنی ہر اتصال خطا کا مدلہ ان کی خطائیں ان کی مقفل فرقائیں سبحانہ ربی کرمی اللہ کی ربا یاسیم والسلام من الموزلین والحمدللہ